ہم وہ واحد جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی مخالف نہیں ہمارا سیاسی دشمن نہیں ایسا اس ملک میں کوئی سیاستان نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس غربت اس بے رزگاری اور اس مہنگائی سے ہے ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر فور کی سیاست نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا ہمیں ٹک ٹاک گالم گلوچ اور گیٹ نمبر فور والی سیاست نہیں آتی کسی اور سے نہیں عوام سے مدد مانگتا ہوں ملک میں تقسیم کی سیاست اروج پر ہے ہمارا کوئی سیاسی مخالف یا دشمن نہیں پرانے سیاستان آج بھی انا اور پرانی سیاست کر رہی ہیں نفرت تقسیم اور انتقام کی سیاست کو دفن کرنا ہے نہ میرے ہاتھوں پر کرپشن کے داغ ہیں اور نہ کسی کا خون کوئی سیاستدان ایسا نہیں جس کے ہاتھ صاف ہوں اٹھارہ محمل کا وزیر خارجہ رہا میرے ہاتھ بلکل صاف ہیں پاکستان کی سیاست میں ہاتھ صاف رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے میرے پاس پانچ سال کا پلان ہے اپنی جیب کے وجہے مزدونوں کی جیب بھرنا چاہتا ہوں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شانگلا میں ورکرز کنونشن سے خطاب اسلام بدھائی کورٹ میں نواز شریف کے لزیزیا سٹیل میلس ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سمات ایون فیل ریفرنس میں نواز شریف کو عدالت نے بری کیا ہے وکیل امجد پرویز کے دلائل کیا یہ پینامہ کیس سے متعلق ہے چیف جسس آمیر فاروق کا استفسار جی یہ پینامہ سے متعلق ہے پینامہ کیس میں تین ریفرنسز دائر کیے گئے تھے وکیل امجد پرویز لطیف خوص اور گشرا بی بی کی آوڈیو لیگ کے فارنسک کا حکم عدالت نے اقوا یہ پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس شاری کر دیئے تحقیقات کی جائیں کہ سب سے پہلے آوڈیو کہاں سے جاری ہوئی پیمرا بتائے کہ لوگوں کے نجوی گفتگو کیسے ٹیوی چانلز پر نشر ہو رہی ہے آوڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے جسس بابر ستار کے ریمارکس اسام مدھائی کورٹ نے کیس کی سماعت گیارہ دسمبر تک ملدوی کر دی ملکی برامدات کو سو ارب ڈالرز تک پہنچانے کا پلان نگران وزیر سنت و تجارت کی زیر سدارت انڈسٹریل ایڈوائزری کانسل کا افتتاہی اجلاس پارمیسیوٹیکل کامپنیز کی جانب سے اجلاس میں بریپنگ ایڈوائزری کانسل پاکستان کے معروف سنتی گروپوں کے نامور سربراہوں پر مشتمل اجلاس میں سنتی شعبے کو درپیش ٹیالنجز کے حل کے لیے عملی تجاویز پیش کی گئیں وزارت سنت و تجارت انڈسٹریل ایڈوائزری کانسل سو بلین ڈالر کی برامدات حاصل کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے نگران وفاقی وزیر گوھر ایجاز کی اجلاس میں گفتگو کامیابی پاکستان کا مقدر ہے آرمی چیف جنرل آسی منیر کا عظم قوم کو مسلح فوج کی کارکردگی پر فخر ہے پاک فوج خون کے آخری قطرے تک وطن کا دفاع کرے گی دشمن کے مضموم ازائم کو جامع حکمت عملی سے ناکام بنا رہی ہیں قیبر پختونخواں میں کامیابی غیور عوام کی حمایت سے ہی ملی غیر قانونی مقیم غیر ملکی سلامتی اور معیشت کو متاثر کر رہی ہیں واپسی کا فیصلہ حکومت پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا غیر قانونی غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے واپس پھیجا جا رہا ہے آرمی چیف کا دورہ پشاور کے دوران خطاب آرمی چیف کو سیکیورٹی کی صورتحال انصداد دیشتگردی کاروائیوں غیر ملکی واپسی اور دیگر امور پر بریفنگ اس لنگ نون کا نئی ہلکہ بنیوں کے خلاف عدالت جانے کا اعلان نئی ہلکہ بنیوں سے مطمئن نہیں الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں ایک گھنٹے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے جب شیڈور آئے گا تو الیکشن کا ماحول بنے گا لیول پلائنگ فیلڈ کا تانہ عجیب ہے سابق چوربین پی ٹی آئے کو جتوانے کے لیے میرے ہلکے کے تین حصے کیے گئے نون لیگ کے رہنما خاجہ ساد رفیق کی پریس کانفرنس جو میرات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو الیکشن سوں گے اب اس سوے میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک کے اندر انتخابات کرانے کے لیے واحد آئینی ادارہ جس کی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ہم پیچھے مدد کے لیے ہیں ہم نے سہولت کاری کرنی ہے ایانت کرنی ہے جو ہم کر رہے ہیں آئندہ بھی کریں گے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو اندخابات ہوں گے الیکشن کی تاریخ پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کسی عدالت یا نگران حکومت نے الیکشن نہیں کرانے ہم صرف الیکشن کمیشن کی سہولت کاری کریں گے پیپلز پارٹی اور نون لیک شکایت کر رہی ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیل نہیں مل رہی الیکشن کے قریب خود کو مظلوم ثابت کرنا ہر جماعت کی مجبوری بن جاتی ہے آئندہ منتخاب حکومت کو ملک بہتر حالت میں دے کر جائیں گے مرتضی سولنگی کی گفتگو پالنگ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہوگی شفاف اندخابات کے لیے پوری طرح تیار ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا دو ٹوک اعلان سکندر سلطان راجہ نے قومی ووٹرز ڈے پر پیغام میں کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے باستی بھی آگا ہے الیکشن کے دوراند شہریوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا تاکہ آپ رازاری اور شفافیت کے ساتھ حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکیں شہری روشن مستقبل کے لیے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں میں ووڈ کی طاقت ہے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنے ووڈ کا استعمال کریں انتخابات کے سلسلے میں بے بنیاد خبروں اور افواہوں پر یقین نہ کریں حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا چند روز میں ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسرز ریٹرنگ آفیسرز اور اسسٹم ریٹرنگ آفیسرز توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمن تحریک انصاف کی درخواست سمانت کی سمات گیارہ دسمبر تک ملتوی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں درخواست کی سمات کی اوبولی زمانت کی درخواست نیب نے عدالت میں دائر کر رکھی ہے کراچی میں آئیشہ منزل شی شاپنگ مال میں آتی زدگی سے پانچ افراد کی حلاکت نگرام عزیر علیہ سن مقبول باقر کا متاثرہ عمارت کا دورہ آگ سے انسانی قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس واقعے کی انکواری کے حکمات جاری کر دیئے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی متاثرین کے دکھ اور تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے رہائشی عمارت کے متاثرین کو قریبی عمارت میں منتقل کیا جائے گا کوشش کریں گے تمام عمارتوں کا جلد از جلد معاینہ کیا جائے نگرام عزیر علیہ سن کی میڈیا سے گفتگو یہاں پہ متاثرین ہیں یقینی ان کے ساتھ ہمارا مکمل ان کے رنج میں ان کے غم میں شامل ہیں اور کوشش کریں گے ان کے دکھ کو ان کی تکالیف کو جتنا کم کر سکیں وہ کریں اور ابھی یہ تھا کہ اس کے مکانات ہیں وہ اپنے مکانات کو جا کے اندر سے دیکھنا چاہ رہے تھے اس میں تعلیٰ لگانا چاہ رہے تھے تو میں نے فورا ایک آمات جاری کیا لیکن ابھی بلڈنگ کنٹرول کی طرف سے یہ ہے کہ وہ اسٹرکچر کی اسٹیبلیٹی کو دیکھ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اندر جائیں ان کی جانوں کو نقصان ہو جائے جانوں کو خطرہ ہو جائے جیسے انسپیکشن کپلیٹ ہوتا ہے جو کہ اندر جاری ہے فوری طور پر ہم ہر خاندان کے ایک ایک شخص کو الاؤ کریں گے تاکہ وہ اپنے گھر دیکھ لیں اس میں لوک لگا سکے انتہا کے سارے پیمانے مکمل طور پر اپنی حد کو پہنچ چکے ہیں وزیر اعلیٰ سن آئیں اور بتائیں کہ وہ انصاف کیسے دلائیں گے وزیر اعلیٰ سن نگرا وزیر اعلیٰ سن آئیں اور کھل کے بتائیں کہ ان کے پاک کتنے اختیارات ہیں پورا صوبہ گزشتہ پندرہ سالوں سے جس عطاب میں تھا اس کے اثرات اب بھی باقی ہیں اور آج بھی نظر آ رہے ہیں اور انصاف کی دور دور تک کوئی توقع نہیں انسانی جانوں کا تو کوئی مول نہیں گزشتہ پینتیس سال سے انصاف مانگ رہی ہیں آگ لگنے کے حادثے نے شہر کے جوان بیٹے نگل لیے نگرا وزیر اعلیٰ سن یہاں آئیں اور بتائیں انصاف کیسے دلائیں گے اس شہر نے ہزاروں بیٹوں کو سڑکوں پر قتل ہوتے دیکھا ہے میٹرپولیٹن سیٹی کو پندرہ سال میں جنگل بنا دیا گیا ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کی میڈیا ٹاک فاروق ستار نے کہا کہ آتیش ضدگی کے واقعے میں پانچ قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا انصاف کی دور دور تک کوئی توقع نہیں ایک سو نبی ملین پاؤنز ریفرنس میں شریک ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریالہ جیل سماعت کا تحریلی حکم جاری کر دیا ریفرنس کے تفتیشی افسر عدالت میں پیش ہوئے اور ریپورٹ جمع کروائی شریک ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری کی تعمیل نہ ہو سکی ملزمان جان بوجھ کر وارن گرفتاری کی تعمیل نہیں ہونے دے رہے اور خود کو چھپا رکھا ہے وارن گرفتاری کی تعمیل نہ ہونے دینے کا مقصد قانونی نظام کو فرسٹریٹ کرنا ہے عدالت سی آر پی سی کی سیکشن ستاسے کے تحت مفرور ملزمان کے خلاف اشتہاری کے نوٹسز جاری کرتی ہے ملزمان کے حوالے سے ان کی رہائش گاہوں کے باہر اشتہارات چسپا کیے جائیں ملزمان کے ابائی اور رہائشی علاقوں میں بھی اشتہارات کو انچی آواز میں پڑھا جائے ملزمان کے خلاف اشتہاری قرار دیے جانے کے مزید کارروائی چھے جنوری دوہزار چوبیس کو ہوگی اسلامت ہائی کورٹ میں انتخابی فیرستوں کی درستگی تک انتخابے شیڈیول جاری کرنے سے روپنے کی درخواست پر سمات انتخابی فیرستوں کی درستگی کس کا کام ہے آپ نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے چیف جاسس سامر فاروق کے ریمارکس ہائی کورٹ کا تو اس میں کچھ لینا دینا نہیں آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں پی ڈی آئی کو جلسوں کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کے چیف سیکرٹری ایڈوکیٹ جنرل پشاور ہائی کورٹ میں پیش ایک پارٹی جلسہ کرے تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے کیا اس سیاسی جماعت کی بھاگ دوڑ پر پابندی ہے یہ پارٹی جلسہ کرے تو دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے باقی سیاسی جماعتوں پر 3 ایم پی او نہیں نہ کوئی اور پابندی کیا صرف اس پارٹی کے جلسوں سے اب نومان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جسٹیس اجاز انور کا چیف سیکرٹری سے استفسار سب کو یک سا مواقع فراہم کریں گے پی ڈی آئی نے کل بھی کنمنشن کیا چیف سیکرٹری کا جواب آپ نے جو نگران وزرا لگائے وہ اب انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں جسٹیس اجاز انور عدالت نے چیف سیکرٹری کی یقین دہانی پر درخواست نمتا دی پی ڈی آئی کے دو رہنماؤں کا پارٹی اور سیاسی چھوڑنے کا اعلان سابق ڈیپٹی سپیکر پنجاب استمبلی واسق قیوم عباسی نے تحریک انصاف کو الویدہ کہ دیا پرتشدد کاروائیوں کی مضمت سیاسی کریئر کا مقصد عوام کی خدمت کرنا تھا پی ڈی آئی کی طرف سے قوم کو گمراہ کرنے والا بیانیاں کسی صورت قابل قبول نہیں سیاست اور پی ڈی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں واسق قیوم عباسی کا پیغام سابق صوبائی وزیر ملک تیمور مسعود اکبر نے بھی پی ڈی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ٹوئیٹ میں نو مہے کے واقعات کی مضمت مولانا فضل الرحمن سے برطانوی ہائی کمیشنر اور پولٹیکل سیکیریٹری کی ملاقات افغانستان میں خواتین کی تعلیم سمیت افغان مہاجرین کی باب سے پرتباط لائے خیال ہمسایہ ملک میں امن و امان کے قیام میں بتا دریج بہتری آ رہی ہے غزہ میں قتل عام اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں بند کی جائیں سربراہ جے یو آئی فے کی گفتگو مواشی صورتحال میں بہتری کے اثرات سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو تیس پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس چونسٹ ہزار سات سو بیس پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ بجلی کی قیمت پر بغیر حساب کتاب ٹیکسز وصولی کا انگشاف سرکاری ادارے پاور پلانٹس کو اندازوں سے کپیسٹی پیمنٹس کرتے رہے ادائیوں سے حساب کتاب کی تفصیلات بھی نئے پر آتھارٹی کے پاس نہیں سرکاری پیداواری کمپنی کے حکام نے اطراف کیا ہے کہ مہنگی بجلیوارے تخمینے کا نظام اندازوں پر مبنی ہے سینٹرل پاور جنریشن کمپنی گدوہ اربوں روپے کے کپیسٹی پیمنٹس وصول کرتی رہی جبکہ کئی سالوں سے پاور پلانٹس کی قابل استعمال کپیسٹی کا ٹیسٹ ہی نہیں ہو سکا پاور پلانٹس کی مرمت بھی ارسائے دراز سے نہیں کی گئی آئیم ایف کو ذر مبادلہ زخائر تیرہ اشاریہ چھ ارب ڈالر تک بڑھانے کی یقین دہانی آئندہ مالی سال کے دوران چھ اشاریہ تین چار ارب ڈالر کے قرضوں کو رول آور کرائے جائے گا میمورینڈم آف ایکنومیک ان فاننشل ٹیبل میں آئیم ایف کو آئندہ مالی سال کے لیے یقین دہانیاں آئیم ایف سے آئندہ مالی سال کے لیے بیرونی سرمایہ کاری ایک اشاریہ تین ایک ارب ڈالر بڑھانے پر اتفاق بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ایس آئی ایف سی کردار ادا کرے گی پڑھے لکھے نوجوان ملک کا مستقبل ہیں جدید تعلیم کا حصول ہماری ترجیح ہے تعلیم نظام کی کامیابی میں ساتزہ کا قیدار انتہائی اہمیت کا حامل ہے نگران وزیراعظم کا کریڈٹ کالج کوہٹ میں یوم والدین کی تقریب سے خطاب انوار الحق کاکر نے پریڈ کا معاینہ کیا فامی امن اور خوشالی کے لیے پاکٹ بلوچستان میں گران جرگہ نگران وزیراعلا بلوچستان، صوبائی وزرہ اور ایک سو پچاس ہزائر قبائلی امائیدین کی شرکت جرگے میں بی این اے کے سابق لیڈر گلزار امام شمبے بھی شرک ہوئے مسائل جتنے بھی گمبیر کیوں نہ ہوں ہم مل کر ان کا حل نکال سکتے ہیں پہاڑوں پر موجود لوگ واپس آ جائیں حکومت بلوچستان انہیں خوش آمدید کہے گی نگران وزیراعلا کا خطاب بلوچستان کے حقوق کے لیے سیاسی طریقہ کار بہتر اور حل طلب طریقہ ہے بہت سارے لوگ بات چیت کے ذریعے واپسی کا راستہ اپنائیں گے نوجوان طبقے کو پالیمانی سیاست اور خدمت کا موقع دینے کے لیے راہ ہموار کرنا ہوگی گلزار امام شمبے کی گفتگو منظور پشتین سات روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ایٹی سی اسلام آباد نے تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں فیصلہ سنایا جج جبور حسان زلکرنین کی عدالت میں پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کی گئی منظور پشتین کے وکل کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت دلائل دیئے جلسہ کرنا ہمارا حق ہے بلوچستان میں منظور پشتین کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی گرفتاری کے تین روز بعد عدالت میں پیش کیا گیا سماغ کا راچ برقرار لاہور آلودگی میں دنیا بھر میں پھر دوسرے نمبر پر ائر کوالٹی انڈیکس دو سو بارہ ریکارڈ کراچی کی فضاء بھی آلودہ ایک یو آئی ایک سو ستاون ریکارڈ طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ بھارتی دار الحکومت دلی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام اسرائیلی فوج کا دو ماہ کے دوران غزہ پر دس ازار فضائی حملے کرنے کا اعتراف رفا میں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ پر بوم برسا دیئے نو سے زائد فلسطینی شہید اور متعدد زخمی حملے کے بعد عمارت میں آگ بھڑک اٹھی فلسطینی وزارت سہت مغربی کنارے میں بمباری سے مزید چار فلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے خان یونس کا محاصرہ کر لیا اسرائیلی حملوں میں مجموعی طور پر سولہ ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور تنتالیس ہزار سے زائد زخمی ہو چکے فلسطینی وزارت سہت اسرائیلی فوج کو زمینی آپریشن کے دوران سخت مضاحمت کا سامنا گلی گلی لڑائی خان یونس میں حماس کا راکٹ حملے میں دس اسرائیلی فوجی حلاق اور چوبیس ٹینگ اور گاڑیاں تباہ کرنے کا دعبہ اسرائیلی فوج نے مزید دو اسرائیلی فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق کر دی حماس نے گزہ کی پٹی میں سہونی فوج اور گاڑیوں پر حملوں کی ویڈیو چاری کر دی جنگ جو نے راکٹوں اور گرنیڈ سے اسرائیلی فارسز کو نشانہ بنایا غزہ میں فوجی آپریشن کے دوران القصام برگیڈ کے کم از کم آدھے راہنما مار دیئے حماس کے اسکری صلاحیت کم ہو گئی ترجمان اسرائیلی حکومت ایلان لیوی کا دعوی اسرائیلی فوج حماس راہنما یایہ سنوار کی رہائش تک پہنچ گئی جلد ڈھون لیں گے نتنیاہو کا ویڈیو پیغام اسرائیل فوج نے حماس کے زیرے استعمال سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا پانچ وارٹر پمپ سے سرنگوں کے تین سو میل پھیلے نیٹورک کو سمنری پانی سے بھرنے کا پلان حماس کی قید سے رہائی پانے والے اسرائیلیوں کی وزیراعظم پر کڑی تنکید رہا ہونے والی ایک خاتون نے کہا کہ حماس نے جہاں رکھا تھا اس علاقے پر اسرائیلی تیاریں بمباری کرتے تھے جس سے کچھ اسرائیلی قیدی زکمیں بھی ہوئے اماس قیدیوں کو غزہ لے جا رہی تھی اس وقت بھی اسرائیل نے ہیلیکاپٹروں سے گولیاں برسائیں حاضرین کے اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کی موجودگی میں شرم کرو کے نارے رجب طیب اردوان نے اسرائیل کا غزہ میں بفر زون کے قیام کا منصوبہ مسترد کر دیا ترکیہ میں حماس کے ارکان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو اسرائیل کو بھارے قیمت چکانا پڑے گی ترک صدر نے اسرائیل کو خبردار کر دیا کہا کہ غزہ کے لیے اسرائیلی بفر زون منصوبے پر بحث کرنا بھی پلسینیوں کی بیزتی ہے غزہ کے مستقبل کا فیصلہ فلسطینی ہی کریں گے اسرائیل کو مقبوضہ علاقے واپس کرنا ہوں گے مغربی ممالک کے اسرائیل کی حمایت قطعے کی موجودہ صورتحال کا سبب بنی ہے ترک صدر موبلی نام یافتہ ملالا یوسف زیخہ غزہ میں فاری جنگ بندی کا مطالبہ کہا جنگی جرائی میں ملوث ملک کا احتساب ضروری ہے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے کا اب کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا عبام غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنے ملکوں میں حکومتوں پر دباؤ ڈالیں اگر آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر غزہ کو نہیں بچایا تو پھر یہی اسرائیل کل مصر کو نشانہ بنائیں گے اردن اور لبنان کو نشانہ بنائیں گے عرب دنیا کو نشانہ بنائیں گے اور آگے بڑھ کر ایران اور ترک اور پاکستان کو نشانہ بنائیں گے یہ فرض ہے وہ کمرانوں کا کہ وہ کیوں اسرائیلی مصنوات اور ان کے سرپرستی کرنے والے کمپنیوں کے مصنوات اپنے اپنے ملکوں میں درامت کرتے ہیں اسرائیل کو نہ روکا تو دیگر اسلامی ریاستوں کو بھی نقصان پہنچائے گا فلسطین مسئلے کے دو ریاستی حل کی باتنگ کرنے والوں پر حیرانگی ہے یہودیوں اور سیہونیوں کو ادھر ہی جانا ہوگا جہاں سے وہ آئے تھے مسلم حکمران کیوں اسرائیلی مصنوات درامت کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خطاب مسلم ممالک سے اسرائیلی سفارتکاروں کو نکالنے کا مطالبہ کر دیا غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری پاکستان سے اب تک چار لاکھ چودہ ہزار چار سو باون افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے گزشتہ روز دو ہزار دو سو اٹھ سٹھ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے واپس گئے روزانہ کی بنیاد پر تورخم اور چمن بارل سے افغان باشندوں کی واپسی معروف ناد خان جنید جنگشید کی ساتویں برسی آج بنائی جا رہی ہے انہوں نے شہرت کی بلندیوں پر گولاکاری کو خیر بات کہا تین اسلام کی خدمت اور تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف رہے ناد خانی میں مقام پیدا کیا دوہزار سات میں انہیں تمگاہ امتیاز سے بھی نوازا کیا سات دسمبر دوہزار سولہ کوچترال سے اسلام آباد کا فضائی سفر آخری سفر ثابت ہوا روسی صدر کا دور سعودی عرب ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات اہم امور پر گفتگو سعودی عرب یوکرین پر حملے کے بعد سابق سوویت یونین سے باہر تیسرا ملک ہے جس کا پوٹن نے دورہ کیا اسے قبل ایران اور چین کا دورہ کر چکے ہیں روس مشرق وستہ میں اپنا اثر و رسوک بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے پوٹن کا روس کا دوبارہ صدر نہیں بننا چاہیے اگر پوٹن صدر بنا تو نیٹو مالک پر حملے ہوں گے امریکی صدر جو بائیڈن کی ریپبلیکنز کو پوٹن کے خلاب مل کر چلنے کی پیشکش بائیڈن کا یوکرین سے تعاون جاری رکھنے کا اعلان امریکی سینٹ کا یوکرین اور اسرائیل کے لیے مسید اربو ڈالرز کی ہنگامی امداد دینے سے انکار یوکرین اور اسرائیل کی امداد کے حق میں انچاس اور مخالفت میں اکافن ووٹ پڑے سو رکھنے ایوان میں بل منصور ہونے کے لیے ساٹھ ووٹ درکار تھے ایک سو دس ارب ڈالر امدادی بل میں اسرائیلی فوج کاروائی کے لیے چودہ ارب ڈالر مختص تھے شوالی کوریا کو آبادی میں کمی کا سامنا ملک کے سربراہ کی ماں سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اپیل پیانگ جونگ میں خصوصی تقریب کے دوران کم جونگ ان ملک میں گرتی ہوئی شرائع آبادی کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے